نمشکر فرنس میں ہوں آپ کا مطرہ آپ کا سکھا آپ کا فرنڈ کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہر دیکھ بھی نندن کرتا ہوں ایسٹو تک کی خاص پرستو تی واسطو کا سچ صرف کمل لندلال کے ساتھ میں اس لیے ایسٹو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور خاص بات کیا کمل لندلال یہ کہتا ہے کہ شیر تو بنتا ہے اس لیے شیر ضرور کریں کیونکہ آپ کا ایک شیر بہت بڑا بدلاب لے کے آ سکتا ہے کسی کے نراشہ بھرے جیون میں آشہ کی گرن جگہ سکتا ہے کسی کے جیون کو سرل سگم اور سفل بنا سکتا ہے آپ کا شیر اس لیے شیر تو بنتا ہے اور خاص بات کیا ایسٹو تک پر ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی خاص وشیش سروس ایسٹرولوجز آن لائن ہیں اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں واسطو کے سممند میں ایسٹرولوجی کے سممند میں نیمرالوجی کے سممند میں www.astrotak.com پر آئیں میرے پروفائل پر کلک کریں اور میں آپ کے کلک کرتا ہوں چلی اب بڑھتے ہیں آگے مطروں آج ہم ایک بہت ہی وشیش ٹاپک لے کر آئے ہیں عمومن کچھ لوگ اسمنجس میں ہوں گے کہ پتردوش کا واسطو سے کیا سممند ہے ہے بھائی آج ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں کہ پتردوش کا واسطو سے ہے گہرا سممند رہیں سابدھان سب سے پہلے بہت چھوٹے میں پتردوش بنتا کب ہے دیکھیں ویدک جوتش کے انسار جب کبھی بھی سورے راہویاں کےتو سے پیڑت ہوتا ہے تو پتردوش بنتا ہے جب کبھی دسمے بھاو کا سوامی راہویاں کےتو سے پیڑت ہو جائے تو پتردوش بنتا ہے اور لال کتاب میں الگ الگ طریقے کے سولہ پتررن بتائے گئے ہیں ماتردوش چھایا دوش پراکرت دوش دیو دوش بھات دوش ستری دوش الگ 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 اور اس کا واسطو سے گہرا سمبند ہے کارن واسطو دشاؤں پر ٹکا ہے اور دشائیں رول کی جاتی ہیں پلانیٹس دوارہ دیکھیں سورے ہمارے پتر ہے اور راہو کی چھایا یا کیتو جب کبھی بھی سورے پر پربھاوڑ ڈالتی ہے یا راہو پنچم بھاو میں ہو سورے راہو کے نقشتر میں ہو یا پنچم بھاو کا اپنکشتر سوامی راہو کے نقشتر میں ہو تب ایسی پرستیتیاں پیدا ہوتی ہیں اور پریوار میں جب کسی کی اکال مرتی ہو جائے اور اس کا سہی دھنگ سے ترپن شادھ نہ ہو اسے موکش پرات اسے گتی پرابت نہ ہو دیوانگت کو تو پتردوش سنتان کی کنڈلی میں انگت ہوتا ہے اور ایسے نہیں ہوتا ایک جنرریشن کے لیے کئی پیڑھیوں تک یہ پتردوش بنا رہتا ہے جس کی وجہ سے بیتی کو جیون میں بہت ساری تکلیم فوکا سامنا کرنا پڑتا ہے اب عمومن جن کی بھی کنڈلی میں پتردوش ہے آپ دیکھ لیجیے گا ان کو واسطو کے حساب سے مکان ملتے ہی نہیں ہے اور اس کا سیدھا کنیکشن ہمارے واسطو سے ہے سیدھی بات اور سمپل بات واسطو سے کیا کنیکشن ہے اس کا دیکھئے گھر میں پتر کی دشا دکشن مانی جاتی ہے اور پسچم کا کونہ بھی مانا جاتا ہے دکشن پسچم جسے نیرتے کون کہتے ہیں جنم کنڈلی میں جب کبھی بھی پون پتردوش بنتا ہے یعنی کی راہو اور جس وقتی کہ جنم کنڈلی میں نکاراتم کورجہ مضبوط ہوتی ہے اس گھر میں اس کا پرہب بہت اتیادک دیکھنے کو ملتا ہے عمومن دکشن پسچم کونے کا کھلہ ہونا دکشن کونے کا تھنڈا پڑ جانا دکشن کونے میں بہت زیادہ انیرڈی آ جانا لائٹ آ جانا اس طرح کی کی ایکٹیویٹیز پسچم دشا کا بہت ہلکا ہونا دکشن کا ہلکا ہونا دکشن پسچم کا ہلکا ہونا وارٹ ٹینک انڈگراؤنڈ وارٹ ٹینک بنا ہونا دکشن پسچم میں یہ پتردوش کی نشانیاں ہے دکشن دشا کے اندر پیپل کا جنمہ لے لینا برگت آ جانا اس طریقے کی کچھ انڈیکیشن یہ ضرور بتاتی ہے کہ پتردوش ہے اب کیا ہوتا ہے دیکھیں نیرٹے کون مکھتا واسطو دوش بناتا ہے کیسے بناتا ہے باب کو بتاتا ہوں نیرٹے کون میں یعنی کہ ساؤت ویسٹ میں شوچالے کا ہونا ڈسٹ بین کا ہونا نالی کا ہونا دکشن پسچم میں گندگی کا جمع ہونا یعنی کہ گٹر ہو جانا نکرتمک اورجہ کو سوگ نہ بڑھا جیتا ہے دکشن پسچم جو ہے وہ پرتوی کی اورجہ کا کیندر ہے یہاں پر پیڑ پودھے رکھے ہو یا دیوار کا رنگ ہرا ہو تو پرتوی کی اورجہ سماکت ہو جاتی ہے جسے بھی یہاں پر واسطو دوش لگتا ہے پیڑ پودھے بھی نہیں ہونے چاہیے اگر ہوں تو بھاری پیڑ ہو اس دشا کو بھاری بنایا جائے پتر دوش کا ویوہائی کے جیون پر بہت بڑا پربھاو پڑتا ہے واسطو کے حساب سے گھر میں اگر نیرتے کون گڑھ بڑھا گیا تو جو پاریواری کرشتے ہیں ساما جو سانساری کرشتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں لینگی کرشتے جو ہیں وہ ڈگمگانے لگیں گے اور اگر اس دشا میں واسطو دوش ہے تو ویوہائی کے جیون میں بہت پریشانی آتی ہیں یہاں تک کی کئی بار بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے جس کا کوئی خاص کارن ہی نہیں ہوتا من مٹا ہو اگر کسی ویکٹی کے گھر میں آپ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں ریگولرلی یا کسی بے کارن سی بات پر بے مطلب کی بات پر بار بار اُلجنا شروع ہو جاتا ہے تو اب سمجھ لیجے گا کہ کنڈلی میں ویشیش طور پر پتر دوش کے کارن واسطو دوش اپلبد ہے ایسے میں کیا اپائے کرے دیکھئے دس مخی ردراکش جو ہے وہ دس دشاؤں کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور رتنوں میں واسطو رتن میں اور واسطو میں دس مخی ردراکش کی بہت بڑی مہتبتہ ہے ایسے میں دس مخی ردراکش کی نیچے کالا حقیق ایز ان پینڈنٹ لٹکا کر کے اگر اسے گھر کی دکشن پسچم دشا میں پینڈلم کی طرح لٹکا دیا جائے تو کافی حد تک واسطو دوش دور ہو جاتے ہیں تو مطرم آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی واسطو کا سچ میں جہاں ہم کریں گے واسطو کے مادھم سے آپ کی سمسیا کا سمدھان اس لیے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں ایسے تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمل نند لالی کہتا ہے کہ شیئر تو بنتا ہے کیونکہ آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کام کرتا ہے بہت بڑا پنیہ کرتا ہے کسی دوسرے بیقتی کے جیون کو سرل سگم اور سفل بناتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ اس لیے شیئر تو بنتا ہے شیئر ضرور کریں اور www.astrotak.com پر آ کر آپ میری سمائی لے سکتے ہیں اس سے فون پر ڈائریکلی بات کر سکتے ہیں آپ کے واسطو کی جوتش کی انکشاستر کی سمسیاؤں کا سمدھان پا سکتے ہیں میں آپ کا انتظار کروں گا آپ مجھے کال کر سکتے ہیں کبھی بھی تو چلیے اب اپنے مطر اپنے سکھا اپنے فرینڈ کمل نندلال کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ میں کہ آپ کا آنے والا کل آج سے کچھ بہتر کچھ اچھا ہو تب تک کے لیے نمشکار نمش شوائے ہر ہر مہادیف